اسلام علیکم ایرون جی ایرون نیو کربلنگ ویلوگ نیو کربلنگ مورننگ ویلوگ اور یہاں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ مورننگ کے وقت میری آواز نہیں نکلتی ہے بلکل بھی نہیں نکلتی ہے اور آج میں نے کہا چلے کیوں نہ مورننگ میں ہی ویلوگ ریکار کر لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپنی آواز کو مورننگ میں ہی نحاز کیا جائے آپ لوگ دیسکتے ہیں اتنی آندھی آئی ہے اتنی آندھی آئی ہے کہ ہمارا یہ پوری چھت دبارہ سے گدی ہو گئی ہے اور پت میں پتی ہو گئی ہے ایک ایک شیپ میں بیس بیس پتے پڑے میں اس ٹائم اتنی زیادہ آندھی آئی ہے میں نے اب لوگ کو بتایا بھائی کہ ہماری نیبرس میں درخت لگے ہیں تو جیسے ہی تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلتی ہے نا تو سورا گند ہماری چھت کے اوپر آ جاتا ہے اور ہماری شیپ میں بھر جاتا ہے تو وہ ہی ہوا ہے جی اتنی آندھی آئی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر ایک شیپ کے اندر گند مچے گئے اب میں انشاءاللہ اس کی آسطہ آسطہ صفائی کراؤں گی تو ہم لوگ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے دوبارہ سے چھت گندی کے لیے نہیں بہت محنت سے چھت صاف ہوئی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ اس کو ٹھیک کریں لیکن آندھی تو یہ نیچرلی جو ہے وہ ان کو تلتی افعاد ہیں تو اس سے تو ہم کسی بھی طرح نہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن صفائی کومنٹ ہی نکھا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ جب میں یہ ٹیکچرل دوبارہ بناوں گی ابھی تو میں اس کو کربلنگ بلوگ میں کرم کروں گی تو دیفنیٹ نہیں جب دوبارہ بناوں گی تو اس کو صاف صفائی کر کے رکھوں گی ابھی آپ لوگ جب وہ چک کر گئے جو ہے وہ کربلنگ بلوگ انجوائی کیجئے گا آپ لوگ کو سن آئی دی رہا ہوگا کہ سبزی بیلا آگیا صبح کا ٹائم ہے صبح کرنا ہم یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور آج اتنا شعور تھا ویڈیوز کے دوران آپ لوگ یقین کریں کہ لگ رہا تھا کہ سارے جہان میرے گھر کے باہر ہی آگئے وہ بیٹھ بیٹھ کے کربلنگ کر کے کمری مر گئی ہے اتنا زیادہ آج شعور تھا کبھی کبھی تو وقت کی اندہ دھونی شعور ہوتا ہے اور آج بھی اندہ دھونی شعور تھا اور اتنی جلدی سنزی والا بھی آگئے چلیں آپ کربلنگ لوگیں چاہے گھر موسیقی موسیقی چھت پینا آج اتنی تیز ہوا چل رہی ہے موسم کافی زیادہ خراب ہے تو ہوا تو گیا نیری جدری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو وہ مٹی میرے ادھون کے آنکھوں میں جا رہی ہے میری ویزیبلٹی جو ہے نا موسیقی میرے نظر آنا بندہ ہو رہا ہے شیپس کا تو سیزا پلیز تھوڑا سا کمرمائز کیجئے گا موسیقی موسیقی پر موسیقی فنالیٹی ہوتی نہیں پر میں نے نوٹس کیا تھا کہ چھے بجے سے بھی پہلے اب مغرب کیے جانے ہونے لگے ہیں پلیز پلیز ورسہ کنفرمیس کیجئے گا صبح کے ٹائم میری آواز نے نکلتی بلکل بھی لیکن میں بہت ٹرائر کری ہوں کہ میکسیم اپنی آواز نے کہا سکھوں تاکہ دیکھنے والے کو میرا بلوگ بھور نہ لگے ٹھیک ہے تو پہلے مجھے بڑا فائدہ تھا کہ میری آگئے شہران 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 کو بھی لی ہوتی تھی آگے نہ بلوگ ریکوڈ کر لیتی تھی لیکن اب جو وہ چلے گئی ہیں تو وہ لوگ بھی ریکوڈ کرنا ملی ذمہ داری ہے تو پھر میں نے ویڈیو ریکوڈ کی ہیں پہلے تو مجھے آج ویڈیوز نے بہت کھا دیا کیونکہ بہت بہت شہر تھا بہت بہت شہر تھا اور چک پہ اتنا گند منٹ چکے بس اللہ خیار کرے اور آج موسم بھی کافی خراب ہے ایسے لگ رہا جسے بارش آ جائے گی اتنے زیادہ ٹیکچوز بنے پڑے ہیں اللہ خیار کرے شہر بھی اتنا ہے کہ مج دو سے زیادہ ویڈیوز بھی ریکوڈ نہیں کر سکتا ہے اتنا زیادہ شہر ہے ایسے میرا آرادہ تھا لیکن دو ویڈیوز ریکوڈ کر کے مجھے نانی آدھ آ گئی ہے بس سے ٹرک تو جو ہائی ہیں رہتی ساتھی قصر جانب وہ آگے سب زیوالہ پروئی کر دیتا ہے چلے ہے مجھے امیرہ آپ لوگ میرا فلائے مرے سوری بلوک رملے میں پسند رہی ہے مینی کا یہ کام ہے بلوک بنانا اس کو ہی مطلب اس میں یہ ٹیلنٹ ہے بلوک بنانے والا یہ ٹیلنٹ مجھ میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے لیکن میں پیر بھی بناتی ہوں کہ کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ڈیلی بلوک بنائیں ڈیلی بلوک بنائیں ڈیلی وول بنائیں ڈیلی بلوک بنائیں بزاری باتو مینی تو پچاری ادھر ہے نہیں تو مجھے ہی یہ زمیداری اٹھانی پڑے گی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ مجھے اپنے بلوک میں ای نو میں امینی کی جتنا اچھا تو نہیں بنا سکتی لیکن یہ کہیں کہ میں اپنے بلوک میں کیا چیز چیچ کروں ایک تو مجھے پتا ہے کہ آباز کی جو میری ہے کہ اس کو بہتے ہیں نا انرجی وہ میری والی نہیں ہے میری ہے انرجی بہت ہے لیکن یہ صبح کا ٹائم واقعی بتانے کیوں وہ آج نہیں نکلتی اوشان ٹائم میرے فری جب میں ہوتی ہونا تو ہم یقین کریں کل میں فری ہوتے ہی باغ کے آگئی اوپر کیوں بلوک بنائنا تو دس یا میکس میں پندرہ منٹ کا کام ہے ٹھیک ہے پندرہ میں لگ جاتے ہیں اگر آپ تھوڑ سے نہ نکرے کر کے بناتے ہیں کہ اس میں آپ نے ٹریفک کا انتظار نہیں کرنا آتا ہے ٹھیک ہے کہ ٹریفک رکے لگر وہ میں اتنا واقعہ نہیں روجت ابھی میں نے آکے ہیلو اسلام علیکم ہوتا ہے اور چلو جب مغرب کی ازان ہو گئی اور آپ کو پتا ہے جب مغرب کی ازان ہوتی ہے تو دن اٹس میر کے دن ڈال گیا تو پھر اندیرے میں نا مزا نہیں آتا اب اتنی انعادی سی چوئے رہی ہے کہ میں ایک کرملنگ کر رہی ہوں نا تو وہ نیسے جانے کے لئے میری آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں پڑی ہے ساری اسے لیے میں نے کہا چلو ازان ہوتا وہ نا لو اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا بنا پھر شام کو رہتا رہی ہی جاتا ہے پھر میری ساری پاتھیں مجھے بولتی ہے اب اس آدھے مجھے یہی فکرتی ہے یا وہ لوگ بنانا ہے وہ لوگ بنانا ہے شام کو ٹائم نکالا ہے بھاگ بھاگ کی کہ اللہ جسے گیا آج تو آئی ٹھنک ساتھوڈے ہیں کب تو سندے ہے تو سندے والے دن تو میں بیلی ہوتی ہوں شام کے ٹائم تو وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ تو پھر شکر آپ دو وہ لوگ بنانا لیں تو بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رحم کرے بارش سے کیونکہ پہلے ہی بڑی مشکل سے ٹیکچر بنے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں سارے مین ٹیکچر جنا یہ دکھیں ہمارا چارکر ٹیکچر جو فیزان نے بہت مہینے سے بنایا ہے یہ ایکچولی میں وائیڈ گرینی والا ہی ٹیکچر ہے اور اس پہ ہم نے چارکر ڈال لیا ہے تاکہ وہ بڑی ریکوئیسٹ آ رہی تھی اس ٹیکچر کی ایکچول میں تو اس لیے میں نے اس کو بنوایا ہے فیزان سے تو اللہ کرے تھے کہ اس کے کیسے ریزلٹ آتے ہیں اگر تو موسم صحیح رہا اور بارش نہ آئی تو انشاءاللہ دو دینے کے اندر اندر اس کی ویڈیو آ جائے گی لیکن جیسے موسم کے اس ٹائم حالات ہیں تیز تیز ہوایاں چل رہی ہیں اور کافی بادل ہیں تو اللہ کر آیا کہ آج نہیں تو کل تب تو بارش آئے گی اور پھر یار دیریز نو یہاں پہ نا کوئی بھی ارینجمنٹ نہیں ہے دیکھیں آپ چھت ساری بڑی بڑی اٹیکچروں سے اور کوئی انتظامی نہیں ہے چلنا ان کو کور کرنے کا ہمارے پاس ایک شیر ہوتی تھی وہ بھی اندیری میں کئی اڑو گئی ہے تو یہ یقین کر بارش جو باری ہوتی ہے تو اس کی جو کتریں وہ میرے دل پر گر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بارشیں جو آئے کرتے ہیں اور میرے دل پر گر رہے ہوتے ہیں کہ ہائی اللہ میری ڈرائی شیپ ساری بیٹھ ہو جائیں گے کیونک یہ بہت ہوتا ٹائم رہ گیا ہے پھر آپ کو پتہ سردیاں آ جانی ہیں سردیوں میں تو پھر وہ کبھی بھی موج نہیں ہوتی گرمیوں والی کہ دو دن جو ہے وہ ٹیکچر پڑی رہا ہے اور سوگ ہے تو دیکھتے ہیں کہ بارشیں اگر آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پہلے تو دو دن آپ کو دوبارہ سے ٹیکچر بنانے میں لگ جاتے ہیں پھر وہ نہ صرف زائے ہوتے دن جب بارش آتی ہے اگلے بھی چار پاندین زائے ہو جاتے ہیں کیونکہ دو دن تو پھر آپ کو ٹیکچر بنانے میں لگ جائیں گے کیونکہ آپ کو ٹیکچر بنانے میں بھی میرے بیشک میں نفیزان سے بنوائے ہیں لیکن ریفنیلی وہ بھی بچہ ہے تو آستا آستا بناتا ہے ٹیک ہے تو اتنے دن میں جید بارہ بارشانے کے چانس ہو جاتے ہیں تو یا پھر یہ بڑا ڈپریسنگ ہو جاتا ہے اگین بارش اگین ڈرائے کرتے ہیں اگین بارش انڈ سو آن تو بس مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی اس سے پہلے کافی دے ویسے سکون رہا ہے اس لحاظ سے کہ دھنا میں اپنے چار کو ٹیکچر کے پاس جا کے بیٹھتی ہوں اگل اس کا ریزلٹ نہیں آرہا تھا مجھے امید ہے کہ اس موائل میں اس کو میں نے رات کو کھالی کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اب کیمرہ تو کھل گیا تھا اب ویڈیو ایڈیو کروں گی تو پہلے گا مزید یہ مفیزان نے کل شام کو بنایا تو انشاءاللہ بس یہ پہلے ہی اس نے کمزور سی شہر میں بنائیا کم تھوڑی سی بارش آگی نا اس لینے بچنا بارش ہے تو آپ دیکھو اللہ کے کام ہیں آنے کو تو اگلی دو میرے میں آ جائے گی جیسی حالات ہیں موسم کے تو باقی اب دیکھتے ہیں اللہ خیار کریں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی بات یہ بول گئی ہے یہ تو میں بلک کر بہت ہوں ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ دو دن ٹیکچر ٹرائے ہونے میں لگ جاتے ہیں دین اگین تیسرا دن ہیں پھر اس طرح جیسے اس سے آج سے پہلے میں نے جو نیو ویڈیو نا وہی کوڑ کی تھی لائس فرائنڈ ہے اور آپ یقین کریں آج ناکس سچا دی ہے میں نے ایک بھی دن اکسرا ضائع نہیں کیا بس بارش آگئی ہے اور بارش پر کوئی اتنی دفع نہیں آئی دو دفع آئی ہے اس سے دو دفع آنے کا یہ ہوئے کہ دیکھیں بارش آئی ٹیکچر سارے کیلے ہوگا ٹھیک ہے اب دو دن تو دیفینیٹلی ان کو لگنے ہی لگنے ہیں وہ بھی اچھی دوب ہو کے ساتھ تو دو دن لگنے ہیں کہ وہ ڈرائی ہو جائے بارش آئی ہے اور سارے تیکچر آئی ہے تو بڑا مسئلہ پھر ان کو دو دن لگا کے دوبارے ایک بارش دن میں برداش کر لی تھی دوسری بارش آئی تو پھر وہ تیکچر بھی سارے تسٹروئے ہو گئے دین پھر جو دوبارہ بنایا ہے ان دین اگین تین سے چار دن لگے ان کو ڈرائی ہونا ہے اب جسی کی بھی تیکچر جائے وہ فولی ڈرائی ہے لیکن یاد اتنا شعور ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس کو ریکوڈ کرنے گابل ہو یقین کریں اتنا زیادہ شعور ہے پتہ نہیں کدھر سے اٹھ گئے تو نہیں ٹرافک مانے کر کے باہر آئی تو بس اللہ خیر کرے اللہ بارش سمچائے تو کل میں نے ایک والی یہ والی ویڈیو ریکوڈ کرنی ہے اور دوسرا میرا پیانا سوٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پتلی 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 روٹیوں والا اور آئی مین سلیبز والا اور ساتھ اس کے شیپس پڑی ہوں وہ بہت کلنچی ہیں بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ رحم کریں تو انشاءاللہ اللہ کوئی بھی چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ میری تو یہی کوشش ہے لیکن اگر بارش آتی ہے تو وہ میری قسمت ہے آپ لوگ یقین کریں کہ ویڈیو ایڈٹ کر کر ڈالنا بہت مشکل کام ہے ویڈیو آکے ریکوڈ کر کر ایڈٹ کر کر ڈالنا بہت آسان کام ہے کام کرتے ہیں ان کو ایڈیا ہوگا کیونکہ یار ڈوبنا ایڈٹ کرنا وہ بہت مشکل کام ہے مرحبہ میں نے کیا چھ سا دن دن میں تین دن دے لگ جاتے ہیں اس کو ڈونڈنے میں اس کو ڈیٹ کرنے میں وہی سارا کچھ وہی میں صبح ہوں اسی طرح گھنٹہ لگا ہے میں صحیح کر کرنے میں جاتے ہیں میں ایڈٹ کر کر دیں چلو جی سارا دن ریلیکس ٹائم مالگا دیں کوئی فکر نہیں ہے چھ بجرے وہی جب میں نے ریکوڈ نہیں ہے یہ دکھتا ہے کہ یہ ویڈیو نہیں ریکوڈ ہوئی دوسرا یہ ساری تماشی کہ ایڈ کرو ایڈ کرو اور پھر ڈیفنیلی ویوز بھی نہیں اچھی آتی جیتنی نیو ویڈیوز پر آتی ہیں تو وہ پھر بڑا یار مسئلہ ہو جاتا ہے ام دیسے میری چاہت پیسٹ ہیں میکسیمم ٹیکچرز جو ہم وہ ڈرائے ہیں ہمارے مین ایشیو آپ لوگوں کو میری پرانے سبکرائبرز کو بتا ہوگا کہ ہماری یہاں بہت شور ہوتے ہیں اگر نہ ہونا یار تو میں جلدی جلدی پانچ ویڈیوز ریکوڈ کرو لیکن اتنا شور ہوتا ہے کہ دو ویڈیوز ریکوڈ کر کے انسان کے جو کان ہوتے ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفنیلی بھر بڑے مسئلہ ہوتے ہیں ایک ہر چیز کی ایک ادر سائیڈ آف پچر بھی ہوتی ہے جو ورکر ہی جانتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے دے اجازت مجھے امید ہے کہ میرا بلوگ آپ کو تھوڑا سا تو ضرور اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور اگر کہیں نا کہ انرجی لوز ہوئی ہو میرے بلوگ میں تو جی معذرت اور اگر آپ لوگ مجھے بلوگ میں تھوڑا سا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں چھوٹا سا سجیشن چھوٹا سا تو اس کو کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں چھوٹا سا جیسے ان سائل لگی میرے بہترینی حاصل سوڑ ب ambition disaster ایک شکر ہے کہ میری تکار ہی ورہوٹگوں کیوں کیا اس باتے ہیں اپنے گھر چلے جاتی ہیں پھر مجھے ہی بلوگ کو لے کے چلنا بڑتا ہے تو آپ لوگ میرے بلوگ دیں گے یاد ڈال لیں میرے بلوگ آپ لوگوں پتہ آتے ہیں جب باتی ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی کام کرتی ہیں اپنے ویورز کی بلوگ بناتی ہیں تو ابھی بھی دیکھتے ہیں کب آتی ہیں دوبارہ اور آپ کے لئے بلوگ بناتی ہیں بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو گیا اس کے لئے محافظ دیجئے گا باتیں ہی نہیں کتم ہوئی ابھی بہت باتیں ہیں لیکن چلے بلوگ میں کریں گے آپ لوگ اسٹیشن پڑھنے کے بات تاکہ ایسا نو میں بولی جاؤں سنے کوئی بھی نہ چلے ٹھیک ہے جی اللہ آپ